اسرائیل کی میری بات نہ مانیں اسرائیل کی پرائیم منسٹر کی بات ہی مان لیں کہتی ہے کہ یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی جماعت جمعہ کی جماعت جتنی ہو گئی فیسرائیل ختم ہو آپ کی بھی مسجد میں دو بندہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں فجر میں میری میں بھی پانچ ہو جائیں تین ہو جائیں چھے ہو جائیں پہلی صرف بھر جائے اگر جامعہ مسجد سینٹر والی ہے تو اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں ہم سب کو پتہ ہیں کرسیوں والے پتہ نہ آپ کو اس بات کا کرسیوں والے آتے ہیں بیٹھتے ہیں کام پر ہوتے ہیں بچارے بزرگ ہیں کیا کریں وہ بچارے سارا کچھ کر کر چکے ہیں وہ ہمیں کروا رہے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ تو کچھ جان نہیں رہی نہیں تو میں بھی ایک دو شادی کر لیتا اب فجری پڑھ لوں اور کیا کام ہے جیس مزید میں جائیں فجر کی پہلی صرف کرسیوں والی دوسری صرف تو ہوتی ہی نہیں ہے جمعہ کو کیا ٹوریسٹ آتے ہیں وہی نہ کئی سے ہوتا آتے ہوں گے یہ پنڈی ہے واک اینڈ سے آتے ہوں گے جمعہ کو کدھر سے آتے ہیں یہ سارے یہ جاکت کدھر سے آتے ہیں کوئی علاقہ ہے جو بتا دیں میں جا کے وہاں لیکچر دوں ادھر کے لوگ بہت پکے نمازی ہیں کیونکہ اینڈ جمعہ کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں کیونکہ میرے ملے میں تو نہیں ہوتے وہ وہ کئی باہر سا ہوتے ہیں بندہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تو کدھو آگے ہیں اپنا دوست جگر اینڈ میں پہنچتا ہے جمعہ کے خدمے کے اینڈ موکے پہ سائٹ پہ ہو پیچھے والی صاحب میں کھڑا ہوتا ہے مجھے ساتھ وہ یہ باقی کی مسجد بھرنے والے مسلمان کون ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کہاں سے آتے یہ خواہد فرشتے ہیں خاص نفری ہے جو غیبی مدد آتی ہے جمعہ والے دن فجر پہ یہ لوگ کدھر چلے جاتے ہیں فجر چھوڑے یا فجر جمعہ کے دن اثر پہ کدھر چلے جاتے ہیں بتاؤں کدھر چلے جاتے ہیں یوٹیوب میں وہ کٹرینا کیف اور سلمان خان انجوائے کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اثر کی نماز نہیں انجوائے کرنی کیوں نہیں کرنی کیونکہ پیچھے سے اسرائیلی ان تک کو پتا کیوں نہیں کرنی ہمیں بھی پتا کیوں نہیں کرنی کیونکہ وہ بھائی صاحب اتنا کوئی ان اٹریکٹیو اپیل رکھتا ہے مولی صاحب بتائی نہیں رہا اصلی کہانی کیا ہے کیوں میں اس کے پاس جاؤں آپ کو کوئی دو یا تین ویڈیو میں سے تین یا چار جملے مجھے سمجھ آئے ہیں اور یہاں پہنچی ہیں سارے اور مولی صاحب ہر جمعے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں مگر بات کوئی اور ہی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کے کوئی ریلیونس ہی نہیں تھی میرے سے نماز پڑھا کرو بیٹا حدیث سناتا ہوں نماز کے اوپر زکاة دیا کرو جو سیزن چال رہا ہوتا ہے اس کے پر جمعہ چال رہا ہوتا ہے دوران حج کے خطبہ ہوتا ہے پتہ نہ آپ کوئی اس بات کا یس عید کے دوران عید کا خطبہ ہوتا ہے اور رمضان میں رمضان کی فضیلت ہوتی ہے یس ہر مولی پہنچا ہوتا ہے رمضان میں یس کیا اس رمضان میں اس رمضان میں جہاد کے خطبہ نہیں ہونا کیا تھے جب فلسطینی بچیاں زباوئی ہیں ہماری ہماری بہنیں بیٹیاں مار رہے تھے وہ لوگ یا بھے میں روزے کی فضیلت بتاؤں گا یہاں بھے بیٹھ کے تو غیرت مند مسلمان ہی سوچے کہا جا بھئی تیرے سے کیا بات کرنی تو تو پتہ نہیں کس سے ڈرہ رہا ہے اسرائیلی خلاب بات کرتے بھی یہاں سے ڈرتا ہے مطلب اتنا برا حال ہے مارا اصلی کہانی یہی ہے کہ ہم جان بوجھ کے انہی لوگوں کو انہی لوگوں کو کے پاس جاتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں تسلی تشفی دے رہتے ہیں کہ ہاں ساری عمر ضائع نہیں ہوئی آپ کی بس یہ تسلی دیتے ہیں جو بنا کہے گا نا ساری عمر ضائع ہو گئی ڈپریشن میں جاؤں گا دوبارہ اس کی بات نہیں سنوں گا اس لئے مجھے جوانوں سے بات کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا آپ کی ابھی عمر شروع ہوئی ہے بیس تیس سال بعد میں آپ سے کہہ دوں گا بیٹا آپ دیر ہو گئی ہے آپ ضائع ہو گئی ہے آپ کرسی پکڑو ایک تسبیح پکڑو فجر پڑھا کرو کچھ تو کر لو یہ تو بڑے بڑے باپے بھی ہیں عیشیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ تو کر لے چل کیا پتہ چاند اللہ معاف کرنے والا ہے یہی کہانی ہے آپ کی سو انڈرسٹین یو آر دو اونلی ہوپ آپ کے علاوہ کوئی ہوپ نہیں ہے اسلام کو اس وقت ٹھیک ہے مہدود صاحب نے کہا بڑا خوبصور جملہ ہے کہتے ہیں کہ اگر اسلام خطر میں ہو یا مسلمان خطر میں ہو اور آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ کیا بچانا ہے تو آپ اسلام دشمن ہیں اگر آپ اس باپے بھی کنفیوز ہیں کہ ان دونوں میں سے کیا بچانا ہے تو سوچیں کیا بچاتے ہیں اگر اسلام خطر میں ہو یا مسلمان خطر میں ہو سوچیں یہ کنفیوزن پھلاتے ہیں ہم سارے بیواؤں کی مدد کی ہے ہاں جی کی ہے جی تھی میں وہ کھانا کھلایا ہاں جی کھلایا اسلام کے لئے کچھ کی ہے اسلامی کے لئے کچھ کی ہے بیواؤں کی مدد اللہ خوش ہو کا اس بات پر یہ کنفیوزن کلیر کرنے کے لئے دو بچے تین بچوں کے نام بتا رہا ہوں بچے کیوں کہہ رہا ہوں ان کو کیونکہ مولوی صاحب ان کو بچے ہی کہتے ہیں آج تک سند نہیں تھا ان کے پاس یاد رکھئے گا اسلام خطرے میں ہے آپ نے حصے داری ڈالنی ہے خدا کی قسم اسلام خطرے میں جب اسلام خطرے میں ہو تو اسلام بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے کومن سنس کی بات ہے میرے گھر میں آگ لگیوی ہو اور ساتھ والے آئیں بریانی لائے ہیں بریانی تو میں کہوں گا بھئی بریانی چھوڑ کوئی بارٹی لے گیا پانی کی بریانی ابھی نہیں کوئی چھوڑوں آگ لگیوی نہیں نہیں سر بھوکے کوئی کھانا کھلانا سنت ہے یہ ہے اسلام خطرے میں ورسز مسلمان خطرے میں بہت دھیام میں رکھ گیا یہ کنفیوزن عزلی نہیں ہے بڑی ریسنٹ ڈالی گئی ہے ہیومینیٹیریانیزم تزکیہ نفس اجتماعیت اوہ جہادی ایکسٹریمسٹ یہ سارا کچھ یہ بات سنے میں نے کب کھایا بندوقیں اٹھاؤ اور لگاؤ تھب کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نہیں ہیں ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے آج خلافت آگئی خدا کی قسم پرزوم امیگریشن کی لائن لگ جنیاں سے ہم سب امریکہ بھاگ جائیں گے آپ سمجھ رہے ہیں وہ کابل ائرپورٹ کے اوپر کیسے بھاگے ہیں خلافت کے خلاف یس اللہ کی قسم وہ جہاد لاور سے ٹیک آف کرتا لاوری بھی چڑے ہوتے اس کے اوپر ایسے گر رہے ہوتے سائیڈ پہ مولا جات نیچے یہ پنڈی سے بھی چڑھا تھا ہم سب بھی چڑے ہوتے آپ کے سمجھے خلافت سے دور بھاگے ہیں وہ امریکہ گئے ہیں بھائی خلافت سے نہیں دور بھاگے امریکہ جانے کا خواب ہم سب کو ہے ابھی ابھی میں کہونا کے بعد لیکچر کے بعد دو نوکری ہیں میری ٹیم میں امریکہ کے لئے جانے کے لئے کان ایسے بڑے ہوئے کھل ہو جائیں گے کہ سر وہ سب ٹھیک ہے وہ جو آپ نے امریکہ والی بات کی تھی ابھی میں نے مزاق کیا پھر بھی ایک دو بندے آیا جائے گئے کہ سر وہ سیریس توری تھا آپ سمجھے ہم سب کو جو اصل میں چیز چاہیے وہ اندر سے خود خود بیانیاں آتا ہے اس کا سب کو پتا ہے اس بات کا سو انڈرسٹینڈ کہ اصل میں جو چیز چاہیے خدا کی قسم مل جائے گی دنیا میں اس لئے کہہ رہا ہوں وہ چاہیے والا لفظ بدل کے اللہ رسول ڈال دے وہ بھی مل جائے گا جس کو جو اصل میں چیز چاہیے ہوتی ہے انسان نکال ہی لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہی دیتے ہیں جس کو جو چاہیے مل رہا ہے اس کو یہ بڑے بڑے بزرگ کیا کہے ہیں کہ جس کو جو ملا اصل میں اس کو وہی چاہیے تھا دل میں اس کے اسے کی تڑپ تھی تو بہت 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 بڑی کنفیوجن کو کلیر کر لیں کہ کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی انڈیا میں مسلمان ہوں یا پاکستان میں ہوں بنگلہ دیش میں ہوں یا ترکی میں ہوں فلسطین میں ہوں یا سودان میں ہوں امریکہ میں ہوں یا انگلینڈ میں ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں اسلام کی جگہ پہ ہے میرے اندر اسلام ہے کی نہیں میرے گھر پہ آیا کی نہیں جب تک میرے گھر کے اندر نظام سیٹ نہیں کیا جا رہا ہوگا میرا بچہ اس قابل نہیں ہوگا کیونکہ جس دن اسلام کا نظام کر دیا ہم نے میرے بچے نے نیچے سے سرک لینا ہے کہ ابو جن نہیں ٹھیک ہے آپ پاکستان کا کوئی سیک یونیورسٹی کالج گھروں کا محلے کا سیمپل لے لیں عورتوں کو پردہ کرنے کا شوق اندر سے نہیں ہے کرتے بھی ہیں تو اللہ نے کیا ہوا ہے اس لئے کر رہی ہوں سمجھ رہے ہیں اگر کوئی بندہ اسلام کی بات کر دے تو تھپڑ کی طرح وہ سوال آتا ہے سائل میاں یہ تو حدیث سنائی ہے اس کے ریفرنس دے دیں آپ مطلب اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک لڑکا اپنے باپ کو تھپڑ لگا رہا ہوں گلی میں اور میں کہوں یار باپ کو باپ کو نہیں مارتے ہوتے ہاتھ نہیں اٹھاتے باپ پہ اللہ کی نبیل اسلام نے لانت برسا گیا یہ حدیث کے دارے ریفرنس بتا دیں مطلب تو سمجھ نہیں آرہی میں ترے کیا کہہ رہا اپنے باپ کو مار رہا ہے اس کے لئے میں حدیث نہ بھی سنا رہا تھا کافی تھی مگر نہیں نہیں جو آپ نے حدیث سنا رہا تھا ریفرنس سنا دیں سو یہ ہے اس ورہ سے میں مہدودی صاحب کو یا تھے کتب کو بچا کہتا ہوں ان لوگوں کو یہ مانتے نہیں تھے یہ کہاں سے لے آیا ویجن یہ بتائے گا ہمیں کہ جو دین کا نظام ہے وہ نافذ کرنا ضروری ہے